موسیقی ازاد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا یہ تو میں خود اس چیز کا چشمدید گواں ہوں سڑک پہ ہم نے دیکھا ہے کہیں دھابے والا چائے والا ہو یا کہیں جوس کارنر ہو وہ آپ کے ڈالسن والے الکار بیٹھے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کرتے ہیں انسان ہے انہوں نے بیٹھنا ہے ریشت کرنا ہے لیکن سر ایک پٹرولنگ فورس ہے وہ شاید جس پانچ منٹ کے لیے بیٹھے ہیں یا دس منٹ کے لیے بیٹھے ہیں یا آدے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں اس تو کیچھے واردات ہو گئی اور ان کو نہیں پتا لگا تو وہ تو سر وقت ضائع ہو گیا اس کے لیے ایک میکنے ڈویلپ کیا گیا ایٹ آواز کی ان کی شفٹ ہے اس میں ان کے لیے ایک اگر فرس مارننگ کی شفٹ ہے تو وہ لنچ پریک کے لیے فورٹی منٹ کے ان کا سٹے ہے اور اسی طرح ایوننگ کی ہے تو ایوننگ کے لیے ون ٹائم سٹے ہے لیکن وہ بھی ویڈی کوڈینیشن آف لوکل ایسے چھوز ان کی ریکوائرمنٹ پر جیسے ہمیں ڈینر کے لیے کا گیا کہ آٹھ سے دس کے درمیان باردال کا ٹائم زیادہ ہے تو یہ لنچ ان کا ڈینر ٹائم چینڈ کر دیا جائے تو ہماری تمام ڈالفن ٹیم کو یہ انسٹرکش دی گئی ہیں کہ یہ دس بجے کے بعد ڈینر ٹائم پریں گے جہاں تک ان کا کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں سرکار ان کو کیش دیتی ہیں جاکہ جو ریسٹرانٹ سے بیٹھتے ہیں جوس پی رہے ہیں چھائی پی رہے ہیں سرکار ان کو ایدھا ڈالفن آفیسر فرم در رینک آف کانسٹیبل فرم در رینک آف سپریٹینڈرڈ آف پولیس ہر آفیسر کو دس ہزار ای ڈیشنل آنچ دیا جاتا ہے اور وہ انہی آپ کی نیڈز کو کیٹر فور کرنے کے لیے تو سر اس کا پر میکنزم کیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں جہاں پر کرائیم ریشو بہت زیادہ ہے وہاں پر ایلکار آپ کے دونوں موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے چار لوگ آرام سے ٹی پارٹی کر رہے ہیں وہاں پر خاص طور پر بائیک رائزی خاص طور پر بائیک اس کی ہیلتھ ہیزرز کافی زیادہ جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا روٹیٹ کیا جاتا ہے ہاپ این آر یہ پٹولنگ کرتے ہیں ہاپ این آر ان کو بائیک سے اتار کے کسی ویزیبل کمیشلی ایمپورٹنس والی جگہ کے اوپر اگر انہوں نے ریش بھی کرنا ہے تو کم سکتا ہے ان کے پریزنس ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں پر جو پوائنٹ آ ویو سے کمیشلی ایمپورٹنس ہے یہاں کوئی کمیشلی ایمپورٹنس ہے یہاں چیک کیسے کرتے ہیں ہاں ان کے لئے ان کے تمام کے پاس وارلیس ایمٹی دی سیٹس ہیں جس سے ان کی ریال ٹائم لوکیشن ہمارا جو آف سوم ہے وہاں سے مینج ہوتی ہے ان کے ہر بائیک میں ٹریکرز لگے ہوئے ہر بائیک میں ٹریکرز لگے ہوئے ہیں اور اس ٹریکر پر جیسے ہی کسی بائیک کا ٹوانٹی منٹ سے زیادہ آئیڈل ٹائم ہوتا ہے تو اس کو کال کی جاتی ہے کتنے لوگ کے خلاف ملک صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے پہلے مجھے شہزاد ذرا قوکل یہ بتا دیں کہ شہر میں تین شفٹیں ہیں ڈالفن کی تیسری شفٹ میں شہر لہور کے شہریوں کی حفاظت کے لیے کتنی ڈالفن اور پیرو جو ہے وہ شہر کی سڑکوں پر پر گشتا ہے ہماری ٹوٹل تین سو تیس ٹیم ہیں تین شفٹیں پرولنگ کرتی ہیں فرس شفٹ میں 126 پرولنگ ٹیمز ہیں وہ پرولنگ کرتی ہیں سیکنڈ شفٹ میں 177 اور جو تھرڈ شفٹ میں 27 جو ہماری ٹیمز ہیں وہ پرولنگ کرتی ہیں اور یہ سارا فگر ہماری بائکوں کی اویلیبیلیٹی اور ہیومر ریسورس کے حساب سے ابھی جیسے ہی ہمارا یہ بیج انشاءاللہ تعالی جو بیدن فیو ڈیز پاسوٹ ہو رہا ہے جب یہ بیج آئے گا تو فیاض بھائی جو اس بات پر نشاندی کرنا چاہ رہے ہیں بلکل یہ بات ہمیں بھی ایسیسن ہے کہ رات کے پہل نفری کی کمی اور لوگسٹکس کی وجہ سے سیداد صاحب ایک بڑا امپورنٹ سوال ہے ایک عام آدمی کہتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بڑی سڑکوں پر تو گشت کر رہی ہوتی ہے جب بائیک کا مقصد ہوتا ہے کہ چھوٹی گلیوں کے اندر جائیں جہاں سے لوگ واردات کرتے ہیں اب مین بڑی سڑک پر تو پس اس کا ڈالا بھی گزار رہا ہوتا ہے پیرو کی گاڑی بھی گزار رہی ہوتی ہے سلیمان نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ ذرا ہے تو پرنے نے یہ بات کی لہولی دا بگ سیٹی لہول تکیبن ایف ایم نور رانگ میں ایک خیال ہے بارم سو چودہ سو سکویر کلومیٹر سے زیادہ گا ہے اور ہماری جو ایک بیٹے اس کی جورسدکشن چار سے پانچ کلومیٹر ہے جو چھوٹی ہے اس میں میں نے جسی ارز کیا کہ جو پیریفری جو چھوٹی سڑکیں وہ بھی آخری کسی جگہ بڑی سی کریبنل جو ہے وہ کسی چھوٹی سڑک پہ ڈریکٹلی تو آکے لینڈ نہیں کرتے وہ کسی نہ کسی روڑ سے ہوتے ہوئے ان جگہوں پہ جاتے تو ہم کوششیشی کرتے ہیں ٹائم وائز جس میں مورننگ ٹائم میں جس میں بینکس جیدہ امپورٹنٹ ہیں سکولز امپورٹنٹ ہیں مگریب کے بعد اندھیرے میں جب یہ رات کے سنسانک سڑکوں پہ چھوٹی گلیوں میں اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے crime پاکٹس ہیں جو نیلیسیز کے بعد سامنے آتے ہیں تو فوکس میں یہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ سب ایک چی جاڑ گا دوں آپ کی صرف آپ کے انفرمیشنی سب ایک چیز کے لیے کہ ڈالفن سٹویٹ کرائم یونٹ کے علاوہ ایزا فرس رسپونڈر بھی ہیں اور سارے فرس رسپونڈر کی کال صرف crime رلیٹڈ نہیں ہوتی ہیں لاہور میں ایک دن میں پنجاب پولیس جو کمان کنٹرل سینٹر ہے وہ ایک دن میں دس سے پتناہ ہزار کے قریبے وہاں پہ کالے جنریٹ ہوتی ہیں جن کا ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو فلو ہے وہ دولفن کو کمیونکیٹ ہوتا ہے اب آپ اس ٹائم پہ سمجھ کہ یہ دولفن ٹیم جو ہے یہ یہاں پہ مجھے مین بولیوارڈ کو نظر آنی چاہیے جو نظر نہیں آرہی تو یہ چاہد اپنے گھار بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کہ انتہائی تربیت یافتہ فورس بیش قیمت فورس بلکہ پنجاب پولیس کے لادلے بچے یہ بھی روایتی پولیس کے رنگ میں ان کے ہائر آفیسرز نے میری بات سن لے ان کے آفیسرز نے ان لادلے بچوں کو جو آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی کرتے ہیں ہیوی بائکس پہ ان کو بھی روایتی رنگ میں رنگ دیا ہے اس فورس کو بائک سے اتار کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے دے کے ان سے لائن آرڈر کی ڈوٹی لینی شروع کر دی گئی ہے ابھی سزاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے پر لوجسٹک کمی ہے ہمارے پر لفری کی کمی ہے اور یقین کریں جب بھی لائن آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے تو ان بچوں کو بائک سے اتار کے یہ تربیت یافتہ بچے ان کو بائک سے اتار کے ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے پکڑا آکے ان کو سڑھوں پر کھڑا کر دی گئی ہے باب کا سامنا جانے گی تو سر اس کو انٹی رائٹ فورس ہے ان بچاروں کا کیا کام ہے ہمارے ملک میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں بی ای پی سے مکلی اور اس میں مکلی یہ ساری چیلنجز بہت سامنا کے کہیں ان سے بی ای پیٹی کروایا جاتی ہے یہ لائن آٹر کے ڈی تیوٹی نہیں کریں گی ان سے لائن آٹر کے ڈی تیوٹی کروایا جاتی ہے یہ اپنا بہت سامنا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اڈالسٹن والے گاڑی کو پروٹوکول دے کے گزار رہے یہ بی بی ای پی کے روٹس پہ بھی ان کو تائنات کیا جاتا ہے جس کی زندہ مسار میں آپ کو یہ دیتا ہوں مارچ لے کے لہر آئے تھے نا تو اس دن صرف شادرہ مہر سے لے کے بھارٹی چونگ تک ڈالفن کی ایک سو تریپنٹ ٹیم میں جو ہے نا وہ لگائی گئی تھی دیکھیں میں نے آپ کو ارس کیا کہ سپیشلائیز پٹرولی یونٹ میں ہمارے سیکیورٹی بھی ایک مین کنسن ہے خدا ناکھاس کا ہمارے سیکیورٹی بھی ایک مین کنسن ہے خدا ناکھاس کا ہمارے کنٹرول سیکیورٹی سر اب مجھے آخر میرا وقت بہت ختم ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو منٹلی ٹرین کس طرح کیا جاتا ہے کہ عوام کے ساتھ ملیں کمیونٹی پولسنگ میں کمیونٹی سر نظر نہیں آتی کیونکہ وہ پرابلم وہی جسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ پولس اور کمیونٹی کو ایک کرنا ہے منٹل ٹریننگ کیسے کریں کیونکہ آغاز میں لوگ پیار کر رہے تھے میں نے آپ کے جوان سے پوچھا کہ لوگ پیار کرتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں لیکن اب یہ بھی کمپلینز آ رہی ہے آپ کے لوگوں کی کہ وہ ٹریٹ نہیں کر رہے لوگوں کو صحیح لیکن میں نے کہا ایکسپشنز آلویز سر پوری ایکسپشن پر فرس بن جائے گی آپ کی ہم آپ نے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ان کو کیسے منٹلی بریف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف میکنزم ہے جیسے ہمارا پہلا جو یہاں پہ بھی چارٹ ہوگا وہ پہلا یہ ان کو ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے ان کے ساتھ سینئر لیول پہ میکسیمم ڈیلی بیسیز کے اوپر انٹریکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو بتایا جاتا ہے انہوں نے منی جوب میں ان کو ہاں بریف کریں گے ان کو ان کے دول دے ان کے دول دے ان کے دول دیکھیں یہ ایک چلے وقت توڑا میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ہم درہ دکھائیں عوام کو کہ کس طرح بریف کرتے ہیں تاکہ عوام کو بتا ہونا چاہیے کہ کس طرح مدانے عمل میں اتارتے ہیں یہ عوام کے ترجمان بن کر آج ہمارے ڈالفن ہیٹ پورٹر میں ہم سے جرہ کر رہے ہیں ہمارا جو منڈیٹ ہے جو ہمارا پہلا بنیادی مقصد ہے اس فورس کو بنانے کا وہ مقصد پولیس کا عوام کی نظر میں بہتر کرنا تھا ہم آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں تو آپ سمجھ جائے کہ یہ ایک منوٹنسی روٹین ہے جو کہ ڈیلی بتانی ہے ہمیں چاہے ہم نے وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن جو انہوں نے بات کی ہے یہ وہ بات ہے جو اب لاہور کی عوام نے ان تک پہ چاہیے ارادے کے ساتھ کہ ہم عوام کے دل جیتنے کے لیے نوکری کر رہے ہیں اور ان آت گھنٹے میں ہم کوئی ایسا فیل نہیں کریں گے جس سے لاہور کے باشیوں میں ڈالفن کے خلاف کوئی امیج ہے نمبر ون نمبر ٹو ہم نے لاہور کے باشیوں کے جان مال اور عزت کی افادی قسم اٹھائی ہے اور یہی ہمارا سب سے پہلا جو ہے وہ مقصد ہے کہ ہم نے ان کی جان مال عزت کی افادت کرنی ہے اور ٹیسرا آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اچھی پٹرولنگ کریں گے افراد کی پٹرولنگ کریں گے ان ایریاز میں جائیں گے جن ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کرائیم ہے ان ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کمیشل ایکٹیویٹی ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ولنریبار انسٹیلیشنز ہیں دہستگردی کے حوالے سے یہاں پر ایکٹیویڈی ہو سکتی ہے تو آپ جب اپنی پٹرولنگ کو ان چیزوں کی اوپر بیس کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو مشن جو ہمارا مقصد جو ہمارا ایک ارادہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ناصر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانداری جان فشانی سے لاہور کے باشیوں کی عزت جان اور مال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کمیونٹی پولسنگ کو کمیونٹی کی پولس بنا رہے کے لیے کیونکہ تاکہ آپ منٹلی عوام کے ساتھ مل گل مل جائے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ اگین اس کے لیے ہماری دو چیزیں ہم نے دو انیشیٹیو یہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہیلپ لائن اسٹیبلش کی ہے ہمارا ایک کمپلینٹ سیل ہم نے بنایا ہے اس کمپلینٹ سیل کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ڈالفن کا اہلکار کسی شخص کو تنگ کرتا ہے کسی سے اللیگل کو گرائٹیفکیشن مانگتا ہے کسی کے ساتھ ہائی ہیڈرنس سے ڈیل کرتا ہے یا اپنی جو بھی اس کی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام نہیں دیتا اس ہیلپ لائن پہ ہماری وہ ہمارے جو کمپلینٹ سیل کا نمبر ہے اس پہ ویٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں نوربل میسیج کر سکتے ہیں یا کال کر کے اپنی شکایت نوٹ کر آ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور ٹریننگ کا سلسلہ بھی آپ کو شروع کرنے جا رہے ہیں جی بلکل ٹریننگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹینیوز پروسس ہے کسی بھی ٹائم کے اوپر اس پروسس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے اسی ویجن کو مدد نظر رکھتے ہوئے دی آئی جو آپریشن لہور اور ایس اس پی آپریشن لہور کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم جو دولفن ہمارا ہیڈکوارٹر ہے والٹن کا وہاں پہ ہمیں ایک ٹریننگ فیسیلیٹی ڈیویلپ کر رہے ہیں ان اینا در ون ویک ہماری انشاءاللہ تعالی ٹریننگ کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی جسے میں ہم چالیس چالیس دولفن اہلکاروں کا ریفریشر کورس کروائیں گے اس کے اندر ہمارا فیزیکل پورشن بھی ہوگا آن گراؤنڈ موٹر سائیکل منیورنگ کا ریفریشر کورس بھی ہوگا اور جو ہم انہیں کلاس روم میں کچھ چیزیں دوبارہ باور کروائیں گے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریٹی ریٹ کریں گے ان میں نمبر ون ہوگا کہ پبلک ڈیلنگ ایسے کرنی ہے نمبر ٹو یوز آف فورس کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں یوز آف فورس کے حوالے سے کئی سوالات دولفن کے اگلے سوالے لگے ہیں تو اگین ہم انہیں دوبارہ ریفریشر کورس کروائیں گے جس میں ہمارا جو ٹیچنگ سائیڈ پہ ہوگا وہ ہمارا سپیشل ایمفیسس ہوگا یوز آف فورس پہ کمیونٹک پولیسنگ پہ اور پبلک ڈیلنگ بلکل ٹھیک اور مجھے یہ بتا دیجی کہ آپ کی سوال کے جو پولیس آلکار آپ کے دولفن کے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی جوس کورنرز پہ رکھے بیٹھے ہوئے وہاں جوس پی رہے ہیں نو ڈاوٹ وہ انسان ہے انہوں نے ریسٹ کرنا ہے بیٹھنا ہے لیکن جب وہ جویٹی پہ اثر بہت سے چائے دھابوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی انہوں نے محفل لگائی ہوئی ہے یہ پرابلم ہے آپ کو کسی نہ کسی علاقے میں کسی نہ کونے میں آپ کو ڈال پہ نلتا ہے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گا پھر اماما یہ بات کر رہی تھی کہ ان کا کام تب پیٹھولنگ کرنا اور یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جب میں نے اس فورس کی کمانڈ کو سنبھالا ہے اس کے بعد میری ٹاپ پریورٹیز میں سے ایک پریورٹی فورس کا ڈسپلنٹ ہی کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اوور پیریڈ آف ٹائم کچھ نہ کچھ ان کا جو ڈسپلنٹ کچھ ڈیٹیریوریٹ کیا ہے اسے ایڈریس کرنا ہے ہماری پریورٹی پہ ہے ہم نے ایک ویجلنس یونٹ اپنا بنا دیا اس ویجلنس یونٹ کا کام یہ ہے کہ اکراوس دا لاہر وہ خاموشی سے ان کی ڈیوٹی چیک کرتے ہیں اسی طرح کی انسیڈنٹ جہاں پہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے ان اپروپریٹ جگہ پہ بیٹھ کے یہ کوئی کھانا کھا رہے ہوں اپنے جو ان کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہوں یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوارڈ ہو جس سے یہ ریفلیکٹ ہو کہ اس فورس کا ڈسپلنٹ جو وہ ٹھیک نہیں ہے وہ انسیڈنٹ وید پکچر ریپورٹ کرتے ہیں ہمیں اس کے اوپر ہم ان کی انکوائری کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم انیشل فیز کے اندر ہم نے ان کی کانسلنگ سٹارٹ کی بھی ہے ڈیلی بیسیس پہ میں اپنے آفیس کے اندر دس سے پندرہ ٹیمز بلاتا ہوں جن کے کوئی ایسی ڈسپلن کے ایشیوز ریپورٹ ہوتے ہیں ان کی پروپر کانسلنگ ہوتی ہے سیکنڈ فیز میں تقریباً اب سے دس پندرہ دن بات ہم جب سیکنڈ فیز میں جائیں گے تو پھر ہم پروپر انہیں پنشمنٹ اس کے پر سارٹ کریں یہ جو لوگ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کا ٹریک کیسے مونیٹر کرتے ہیں جی اس کے اندر اگین جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیپریٹ ڈالفن یا پی آریو فورس ریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سائنٹیفک لائنز پہ پولیسنگ ہو سکے ان کی تمام بائکس اور گاڑیوں کے اندر ٹریکر انسٹالد ہیں یہ ایک دن میں کتنا ایریا ٹریول کرتے ہیں وہ ہمیں رپورٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی پیٹرولنگ کی ہے کتنا ٹائم انہوں نے آئیڈل سپینڈ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے پیٹرولنگ نہیں کی ہے ان کی لائیو لوکیشن ہم مونیٹر کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہماری دولفن کی ٹیم کہاں موجود ہے اگین جو ان کی پرفارمنس ہوتی ہے فور اگزیمپل ہمارے دولفن کی ایک ٹیم نے دن میں کتنی مشکوک گاڑیاں چیکی ہیں کتنی مشکوک موٹر سائیکل سے کی ہیں اور کتنے مشکوک افراج چیکی ہیں یہ اپنے انڈرویڈ سیٹ میں ان کی انڈری کرتے ہیں وہ ہمارے آپسورو میں ڈیٹا آجاتا ہے فور انسنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں آج سے دس دن پہلے تک ہماری دولفن کی ٹیمز جو ہیں وہ ڈیلی جو موٹر بائکس اگر میں ایک ایک اگزیمپل لوں موٹر بائکس ڈیلی کی دو ہزار ہماری سسپیکٹڈ موٹر بائکس چیک ہو رہی تھیں پچھلے پانس سے چھے دن میں ہم اس نمبر کو انہیریز کر کے نائن تھاؤزنڈ پہ لے گا نائن تھاؤزنڈ پہ چیک ہو رہی ہے ڈیلی آج کی لیٹس ریپورٹ کے مطابق کل جو چیکنگ ہوئی ہے ڈالفن فورس نے لاہور میں نو ہزار مشکوک موٹر سائیکلیں چیک کی ہیں سر یہ سات ہزار پہ گیا ایک دوں کس طرح آ گیا اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے احتساب سے یہ ہوتا ہے مانیٹرنگ سے یہ ہوتا ہے پوچگچ کرنے سے کہ آپ کی فورس جو ہے جو سٹیٹ میں ہماری جو پوچیٹیسز ریپورٹ ہوتے ہیں ان ریپورٹڈ کیسز میں سے ہمیں جو وہ ہلیہ بتاتے ہیں جو وٹم ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم پروفائلنگ کر کے اب ہم انہیں ٹارگٹس اپنے ڈالفن والوں کو دے رہے ہیں جس ٹارگٹس پہ وہ کام کریں گے تو آئے ہوپ کہ جب یہ ہماری ملٹیپل ڈائریکشن سے ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ کنورج ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا شکریٹ کریم کافی بہتر ہوتے بہتر ہوتے ہیں جس طرح باقی پنجاب پلس کو ہم نے ایک طویل عرصے سے اس کا حلیہ بگاڑا ہے اس کو بہتر کرنے کی وجہ جہاں ریفارمز کرنے کی ضرورتی ہم شہر ریفارمز ہوئے نہیں ہم ڈالفن کو اس طریقے پہ اس دنگر پہ نہیں جانے دیں گے بلکہ ڈالفن اور پیرو جو فورس ہے اس کو بہتر کر کے باقی پلس کو بہتر کریں گے ناظرین آج کے پرگرام نے ہم نے آپ کو ڈالفن کی لوگوں سے بات کروائی ڈالفن کے افراد سے بات کر رہی ان کے افسران سے بات کر رہی اور جوانوں سے بات کر رہی وہ واقعات کے بعد جو سوال عمام پوچھ رہی تھی وہ جواب پلاش کرنے کے لئے ہم ڈالفن کے ہیڈکوارٹرز پہنچیں اور اسی امید کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فورس بہتر ہوگی جو کمیونٹی پولسنگ کا موڈل ہے اس پہ کمیونٹی بھی سامنے آگی اور پولس بھی سامنے آگی اور مل کے یہ فورس کام کرے گی اور شہریوں کے جو تحفظ کی قسم انہوں نے کھائی ان کی جان کی مال کی عزت کی اس میں یہ اپنا قدار بہتر انداز سے نبانے میں کامیاب ہوں گے پروگرام میں نامازل سے سلطان شاہ کو اجازت دیجئے گا اللہ نے کمانا